بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افکم ازبان ساجر کندل آج سترہ ستمبر ہے سال دوہزار پیس موٹر و زیادتی کیس کی حوالے سے کچھ لیٹسٹ ڈیولیمنٹس ہیں اس پر بات کریں گے ملزم عابد جب واردات کرنے کے بعد گھر پہنچا تو کیا ہوا اس کی اہلیہ نے گرفتاری کے بعد کون سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے اور ملزم جرم کرنے کے بعد یعنی عابد کے ساتھ پانچ کون سے افراد تھے جو مسلسل رابطے میں تھے اور اس وقت وہ کہاں ہیں اس پر بھی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ واقعہ ایک نہیں ہے بلکہ آپ روز دیکھتے ہیں کراچی میں اسلام آباد میں پنڈی میں گجرات میں مختلف ازلا کے اندر اس طرح کے بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور یہ واقعات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں ابھی رائے ونڈ کے اندر ایک دل دیلا دینے بارا واقعہ ہوا ساتھ ہی پنڈی اور اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں بھی ابھی مروہ کا کیس آپ کو علم ہے کہ کس طرح وہ اقبال جنم کر چکے ہیں تو یہ واقعات ہمارے اجتماعی طور پر سماجی معاشرتی مدبی اور قانونی اعتبار سے زوال کی علامت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کوئی ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا فیٹف کی قانون سازی تھی ملکی مفاد سامنے تھا لیکن اپوزیشن جماعتوں کو صرف اپنے این نارو اپنے ابو بچاؤ تحریک سے غرض ہے اس طرح کے معاملات جن کا تعلق غریب عام آدمی سے ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ جمہوریت مجموریت کا ایک ایسا نظام ہے جس نے پورے ایک نظام کو سمجھیں اپاج کر رکھا ہے اور سارے اس کے اندر بے اختیار نظر آتے ہیں آپ دیکھیں گے چیف جسدہ پاکستان کے ریمارکس سے ایسے لگے گا وہ بھی بے بس آدمی ہے پرائیم نیسٹر کی سٹیٹمنٹ سنیں لیڈر آف اپوزیشن تو اپوزیشن ہوتا ہے اور ساتھ چیف آف آر بیسٹ آف سب آپ کو اس سسٹم کے اندر بے بس نظر آئیں گے جس کی وجہ سے بیوروکریسی سے پوچھیں وہ اپنی جگہ بے بس نظر آئے گی اور اس حکومت سے پوچھیں تو وہ سمجھیں گے سب سے بڑی جو رکابت ہے اس سسٹم میں بیوروکریسی ہے تو یہی تو وہ اس نظام کی خرابی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں مجرم لوگ بے روزگاری جب آم ہوگی اور بہت سارے معاملات مذہبی حوالے سے آپ مطلعاتے آپ بنائے گے تو پھر یہ ریزلٹ تو نکلتے ہیں بہرحال یہ قابل افسوس بات ہے پرائیم نیسٹر مرانو خان اب اس پر موثر قانون سازی چاہتے ہیں دیکھیں گے اس کے اندر سزائے موت تو پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے گی چونکہ ان کا اببہ بھٹو جو ہے اس کو فانسی ہوئی تھی بھئی بھٹو آپ کا لیڈر ہوگا کوئی ولی پیغمبر تو نہیں تھا نا یعنی کس طرح کی اللاجیکل بات ہے کہ بھٹو کو فانسی ہوئی تھی لہذا عام فانسی کے قانون کی عمایت نہیں کرتے عجیب قسم کے جائل irrelevant بات ہے کوئی دلیل ہے یہ بھئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ناجائز فانسی ہوئی تھی لیکن یہ بات آپ مت کیجئے کہ چونکہ بھٹو کو فانسی ہوئی ہے لہذا اگر قرآن مجید کا بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے بعض کی سزا جو ہے وہ جرائم کی موت ہے لیکن آپ نہیں مانتے چونکہ بھٹو آپ کا پیغمبر ہے اس طرح کی ایک واہیات قسم کی دلیل جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ فضول وہ سیاسی اچرافیہ ہے ابھی تا یہ ایک جو سٹیٹمنٹ سے پیپلز پارٹی پر اگر ہمارے اندر تھوڑا سا شعور ہوتا تو ہم سڑکوں پر ہوتے کہ کس طرح کے لوگ یہاں مقدس ایوانوں کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئے اور یہ نظریہ پاکستان ہے ہم نے اسلام کے مطابق کوشش کرنا ہے محول پروائیڈ کریں لوگ پہنچیں اور مسلم لیگ نور کی آپ منافقت ملاحظہ کریں گے چند دن کے اندر جب یہ قانون آئے گا تو وہ بھی کوئی بہانہ بنائیں گے سیاست ڈھونڈے گے یہ ہے بدقسمتی یہاں پر اب آپ دیکھئے یہ ملزم آبد ابھی تک نہیں مل سکا پولیس پوری اس حوالے سے چھاپے مار لیا ہے چھاست چھاپے مارے گئے اور وہ ناکام رہے جہاں جہاں سے اطلاع ملی اس کے رشتدار دوست کنٹیکٹ مختلف اضلاع کے اندر بہاول نگر سے لے کر پشاور تک چھاپے لگائے گئے تمام انویسٹنگیشن ٹیمز بڑی متحرک ہیں اور لاہور قصور پولیس نے رات کو مشترکہ ایک دو کلومیٹر کا علاقہ ہے اس کو سیل کیا ہے راو خان والا اور سیل کر کے کچھ ان کے پاس اطلاعات تھی اس کی روشنی میں دیکھا لیکن ملزم آبد علی نہیں ملا لیکن وہاں سے کیا ملا یہ بھی آپ کو بتا دو وہ لوگ ملے جو پانچ لوگ جو مسلسل ملزم آبد کی واردات کے بعد اور ٹی وی پر شراخت ہونے کے بعد بھی اس سے رابطے میں تھے لیکن انہوں نے پولیس اور انتظامیہ کو اطلاع نہیں دی ان میں سے دو آبد کے قزن ایک خاتون اور دو اور لوگ تھے یہ پانچ لوگ اس سے مسلسل رابطے میں تھے آپ پولیس میں ان کو گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا ہے تفتیش جاری ہے کہ بتائیے آپ کا اگر لنک تھا آپ نے ہمیں بتانا تھا جب ہائی پروفائل کیس ہے اس طرح کا جرم ہوا آپ نے ٹی وی پر بھی سن لیا اس کے باوجود آپ رابطے میں تھے آپ نے ہمیں اطلاع نہیں دی اس کا مطلب ہے آپ جن کے اندر برابر شریک ہے تو آپ پر بھی ایانت سے جن کے دمرے کے اندر سیکشن پی پی سی کے لگ سکتے ہیں مقدبات ہو سکتے ہیں مزید یعنی بہت زیادہ آئی اس وقت پولیس کے لیے یہ بڑا عام کیس بن چکے زہر تو اب چھاپے مارے جا رہے لیکن ملزم نہیں پکڑا جا رہا اور یہ بائیس کراؤڈ پاکستانی قوم کا بھی امتحان ہے ٹیلیویجن پر اور ہمارے اب تو فیس بوک ہار جگہ پر اس کی تصویریں موجود ہیں اردگرد ہمیں توجہ رکھنی ہے تاکہ یہ بندہ پکڑا جائے اب دوسری طرف وقار الہسن تھا اس کو گرفتار کیا گیا وقار الہسن کے بعد اس کا اگلا جو سالہ تھا یعنی عباس اس کو پکڑا گیا عباس سے آگے شفقت کو پکڑا گیا اور شفقت کا ڈی این اے میچ ہو گیا اور یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آگے اب بتایا اس کی بیوی جو ہے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس نے بتایا کہ جو جب یہ پکڑا گیا تو ہم یعنی عابض جو مرکزی ملزم ہے وہ گیا گھر جو کوٹ ستار والا ہے وہاں پر گیا وہاں پر راست کون کے تار لیکن اس کی پریشانی جو ہے وہ چیرے پر دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے وہ جرم بہت بڑا کر کے آیا لیکن میں نے پوچھا اس نے بتایا نہیں اور اکثر جب اس طرح کی وہ وارداتے کرتا تھا کئی کی راتیں دن گھار نہیں آتا تو آپ کو اندازہ ہے جب اس طرح کے کریمنل لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویاں بیچاری کس طرح مظلوم ہوتی ہیں کچھ ایسے کریمنل خاندان بہت کام ہوتے ہیں جن کے سارے گھر والے ان کرائمز کے اندر باقیدہ انوال ہوتے ہیں لیکن اکثر جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بیچاری جو ہے وہ روتی رہتی ہیں لیکن مرد ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے تو اب وہ بھی روتی دوتی تھی اور وہ کہتی میری پہلے نہیں یہ بلکہ اس کے ساتھ دوسری شادی ہے پہلے میرا چار بچے تھے اب اس کے ساتھ دوسری شادی کی اب ایک بچی ہے اور وہ جو ہے اس حوالے سے عابض نے مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن جب اس کی شراخت ہو گئی اور لوگوں کو بھی ارزگر پتہ چلنے لگا اور ساتھ ہی ٹیلیویجن پر چلنے لگا تو وہ وہاں سے فرار ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ نکلی لیکن میں اپنے میکی آگئے اور یہ لاہور سے قریب ہی ایک علاقہ ہے نارنگ منڈی بیسیکلی یہ جو خاتون ہے اس کا نام بچھرا بی بی ہے اس کا تعلق تاندلے والا جو ہے وہ فیصلہ بات سے ہیں لیکن اب یہ یہاں نارنگ منڈی اس کے جو ہے وہ گھر والے رہتے ہیں تو وہاں پر یہ چلی گئی وہاں سے پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور اس نے ساری باتوں کا انکشاف کیا کہ ہاں پچھلی بھی بارداتیں اس طرح یہ کرتا رہا بچتا رہا میری شادی ایت سے ہوئی والدین کی اس نے کبھی کسی کی نہیں مانے اور یہ بہر بہر ایسے کام کرتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے اور بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جو اس طرح کے ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کی ڈیٹیل کی اس نے بیان کی اور اب دیکھئے جب مسلسل پشت بنائی سیاسی پشت بنائی اور پولیس کے ذریعے سفارج رشوت کے اس کے نظام کے ذریعے وہ بچتا رہا اور آج ایک وہ اجدہا بن گئے یعنی سپونگلے سے چھوٹا تھا اور اب وہ اجدہا بن چکا ہے جو اب ایسا اس نے ایک ڈنک مارا ہے اور موہ میں لے دی ہے سب کو اب ابھی تک پولیس اس کو گرفتار نہیں کر پائے روایتی طریقوں سے آپ پولیس اس کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے یقیناً وہ جلد پکڑا جائے گا زیادہ بچ نہیں سکے گا چونکہ اس کا جو شناختکار ہے وہ بلاک ہو چکا ہے بہرونے ملکہ وہ فرار نہیں ہو سکتا بجائے صرف اس حوالے سے جیسے آپ کو ان میں بارڈر پر کوئی ایسی دو نمریوں جیسے گلبوشن کے یا اس طرح کہ لوگوں کے حوالے سے بعض لوگ ہمارے نمک حرامی کرتے ہیں لیکن دوسری طرح آپ دیکھئے کہ یہاں پر یہ دو روز قبل کی جو بات میں کر رہا ہوں آپ کو یہ رابطہ ہوا ہے جو پچھلے پانچ لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے نہیں بتایا اب یہ پولیس سارے معاملات کو دیکھ سو رہی ہے بی بی نے بھی سب کچھ بدا دیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب جو رابطے کے اندر تھے جرم مجرم کے ساتھ ان پر بھی سیکشن لگائیں عبرت کا مقام بنائیں بے شک وہ رشتہ داروں قزنوں لیکن اگر اس طرح کے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے تو اس طرح تو لوگ وہ بتانا چاہیے تھا ان کو لیکن انہوں نے نہیں بتایا اب یہاں پر آپ مزاق چیک کیجئے اتنی سنجیدگی کا معاملہ پورا ملک مصیبت میں مبتلا ہے اور رو رہا اور ایک شخص نے فون کیا ہے اور وہ فون کر کے مزاق کر رہا ہے پولیس سے اور اس کا نام ہے ملزم عابد علی کی حوالت ایک نے وان فائب پر کال کی اس نے کہا جی میرے پاس اطلاع ہے عابد علی موجود ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ تحصیل چونیا کا ریمان پورا کا علاقہ ہے اس نے ٹیلی فون کیا پولیس مطارق ہوئی فورن ایکشن لیا اور اس علاقے کو غراؤ کیا وہاں پر پہنچے تو وہ بندہ پتا ہے آگے سے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں نے تو مزاق کیا تھا کہ پتا چلے اچھا میری کال پر پولیس آتی ہے کہ نہیں آتی اب اس طرح کی منٹیلٹی کو آپ چیک کریں کہ یہ مائنڈ کے لوگ یعنی دنیا کے اس خطے پاکستان میں پائے جاتے ہیں جن کو سنجیدگی کا اندازہ ہی نہیں ہے تو آپ آگے وہ بریانے اور پلیٹوں پہ بکنا یہ تو بہت معمولی بات ہے اب اس شخص نے کال کہ پولیس نے اس پر مقدمہ قائم کیا اور اب اس کو بھی تھانے میں بند کر دیا ہے اور آگے اس کو جیل کے اندر بھی بیجا رہے گا کہ اتنا سنجیدگا سنجیدہ مسئلے پر آپ نے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی اور وہ اس طرح کے لوگوں کو اور بھی ارزگیر دیکھنا چاہیے فضول کے اندر ون فائی پار اور پولیس کی طرف کال نہیں کرنے چاہیے جب تک آپ کو کنفرم ایسی اطلاعات نہ ہوں تو اب جو ہے وہ بہت ساری ڈیویلیمنٹ سو رہی ہیں دہر ہیں پولیس مسلسل چھاپے مار رہی ہیں عدلیہ کا ایک اپنا کردار ہے آئی کورٹ نے ایکشن لیا ہے سب کو کہا ہے سی سی پیو لاور آئی جی ایکٹو ہیں جتنے جو گینگ سے اس طرح کے ان کو اٹھانے کی کوشش کی جارہی ہے چھوٹو گینگ پر دوبارہ آپریشنز کی تیاریاں کی جارہی ہیں اور اٹک تک جو جتنے اس طرح کے لوگ کریمنلز ہیں ان کا ڈیٹا سابقا ریکارڈ کو منگوا لیا گیا ہے اور اس پر جو چیکنگ ہے سیکیورٹی پوائنٹ اویو سے وہ نیا ان کا ڈیٹا مرتب کرنا کا کہا گیا ہے کہ آج کل جو کریمنلز جیلوں سے رہا ہوئے زمانتوں پر بھی حتہ کے رہا ہوئے اس طرح کے جرائم کے اندر تو وہ کس حالت کے اندر ہیں ان کی ایکٹویٹیز کیا ہیں تو یہ وہ کام ہے جو ہمیشہ حکومت کو کرتے رہنا چاہیے اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے جاتے دیجئے اللہ حافظ